مرحبا علیکم لاس لیکچو میں ہم نے اپس انٹیکشن میں ہم نے دیکھا تھا دو اپریشن ہم نے پر فارم کیا تھے ایک ہم نے کیا تھا اپڈیٹ کا اور ایک ہم نے اپریشن پر فارم کیا تھا دلیٹ کا اور وہ اپریشن ہم نے سٹرپٹ کے تھو بھی کیے تھے اور ہم نے جنرل ایرس بنا کے بھی کیے تھے کچھ لوگوں نے سٹرپٹ کیا ہوئے ہیں کو سٹوڈیس نے کیے تو وہ سٹرپ کی ایریز بنا لیتے تھے یا پھر اگر کسی نے نہیں کیے تو وہ اسی طرح جو فائلز کے اندر ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں ان ریکارڈز کی ہر ایک سنگل سنگل ریکارڈز کی ایریز بنا لیتے تھے ٹھیک ہے تو ہم نے اس طریقے کے ساتھ ہم نے مزید دو کام کیے تھے ایک ہم نے تیمپریری فائل بنا آئی تھے اور اس کے اندر ہم نے ریکارڈ سیو کروایا تھے اور اس کے بعد ہم نے ان فائلز کو پہلے اروجنل فائلز کو ہم نے ریموک کیا اور پھر ہم نے جا کر اس فائلز کو رینیم کیا تھا ہم نے اپنے اروجنل فائل کے ساتھ اب اس پروسیس کے اندر دو چیزیں انوال سے ایک تیمپریری فائل تھی اور ایک اروجنل فائل ٹھیک ہے تو اس پروسیس کے اندر پروبلم یہ تھی کہ سم ٹائنگز ہماری اگر پچھے سے فائل سے ہم نے کافی دفعہ یک کی ہیں تو فائلز اگر کلوز نہیں بھی ہوتی تھی ایک آز رہ بھی جاتی تھی تو یہ ریموو اور رینیم کا فنکشن پر فارم نہیں ہوتا تھا اب اس جو پرابلم کو لیمنیٹ کرنے کے لیے ایک اور نئی ٹرک ہے کہ اس ٹرک کے ساتھ آپ ایک ہی فائل کے اندر یہ اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ کا کام کر سکتے ہیں آج ہی ٹرک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ٹرک کو اگر آپ سرچ بھی کریں تو مائیڈ بھی پوسیبل کہ آپ اس کے مبارے میں کنٹیکٹ نہ گٹ کر سکے کیونکہ یہ خود کی سیلپ میٹ ٹرک ہے تو یہ تھا کہ میں نے خود اس کو ایکسپلور کیا تھا تو آج ہم اس ٹرک کو دسکس کریں گے کیونکہ اس ٹرک کے اندر ہمیں پتا ہے کہ جسٹ ایک ہی فائل یوز ہوگی اور وہ فائل جو ہے اوریجنل فائلی کلائے گی اب وہ فائل جو ہے وہ ہم یوز کریں گے اور جس طرح ہم لاسٹ لیکچر میں ہم نے دو فائل یوز کی تھی ایک ٹیپریری فائل یوز کی تھی اور ایک ہم نے اریجنل فائل آج ٹیپریری فائل کا بلکل کوئی کام نہیں کیلکہ جس کو ہم نیوز نہیں کریں گے جس کو ہم کمنٹ آؤٹ کادتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے جتنے بھی ٹیپریری فائل کے ساتھ کام کیا تو اس کو بھی ہم کمنٹ آؤٹ کادتے ہیں یہ میں اس کو کلوز کیا تھا اس کو بھی کادتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہم نے ڈلیٹ کے پوزشن میں ہم نے بھی یوز کیا تھا تو اس کو بھی ہم کمنٹ آؤٹ کادتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ بھی یوز کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ پورا پروگرام ویڈاؤٹ ٹیپریری فائل کے جانا وہ بھی کوڈ ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس پورا پروگرام کو ہم جو نیوز ٹک ہے کہ جس طرح ہم اس کے اندر اس طرح ہم ایک ہی فائل کو یوز کر کے ہم ریکارڈ کو اپ ڈیٹ یا ڈیلیٹ کا سکتے ہیں تو یہ تھا ہم نے جانا وہ ایرائز کام کیا تھا اور یہ ہم نے سنگل ایٹرپرز کی ایرائز نہیں تھی ابھی جو میں دلوں طریقوں سے کام کروں گا پہلے میں جانا وہ سنگل سنگل جانا وہ ریکارڈ کے ایرائز جس طرح ہم نے کریٹ کی تھی جو اس طرح اس پروسس میں کروں گا پھر ہم میں اسی پروسس کو جانا وہ ایرائز کے طرح کر کے دکھاؤں گا تو اب جیسا کہ میں ایک بات دوبارہ اس کو رن کر لیتا ہوں اور تھوڑی سی میں چینج کر لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں جس ایک میسی ڈسپلے کروا لیتا ہوں اینٹر یور نیو پاسورڈ اینٹر ٹھیک ہے اب میں اس کو رن گئتا ہوں نیو پاسورڈ شوند شکری rate شکری بے بے شکریہ Pe Amelia تو اب جو نا وہ پروگرام میں جس طرح کا ہمارا ریکوارمنٹ تھے کہ پہلے یوزر نیم پوچھتا تھا تو اب میں یوزر نیم یہاں پہ انٹر کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم یوزر نیم لکھیں گے جو ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں اور اگر میں یوزر نیم لکھتا ہوں یہاں پہ میں اگر کوئی بھی پاسورڈ انٹر کرتا ہوں تو وہ مجھے میں آگے سے میسیج ہو کر دیتا تھا تو آگے سے میں نے دوبارہ ریڈریکٹ کرنے کے لیے ایک اپشن دی تھی کہ سوری you want to login again اگر تو yes کہتا تھا تو وہ دوبارہ اسے ہم جنہوں لگن ہونے کی پرمیشن دیتے تھے اب یہاں پہ میں کریکٹ ہے یوزر نیم پاسورڈ انٹر کرتا ہوں علی اور پاسورڈ ہے 1213 ٹھیک ہے You have successfully logged into website ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم دو کام کرتے تھے ایک تو اپ ڈیٹ کرتے تھے ایک کرتے تھے delete اب ہم دو جو فائلز میں کر رہے تھے اب ہم اس کام کو ایک ہی فائل کے اندر کریں گے اچھا تو اب ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ اگر if option is equal to one اگر تو وہ option جو نا وہ one انٹر کرتا تھا تو وہ پاسورڈ انٹر کرتا تھا اپنا new اور ہم کیا کرتے تھے جو اس لکے اس انڈیکس پہ جو پرانا پاسورڈ پڑا ہوتا تھا ہم اس کو نیو پاسورڈ کے ساتھ چینج کرتے تھے اور اسی جو ایرے اپ اس کو ہم کیا کرتے تھے اپنی جو temporary فائل ہے اس کے اندر ہم store کروا دیتے تھے جس کے اندر ہم نے چینج کی تھی اور بعد میں ہم اس کو remove اور rename کر دیتے اب ہم کیا کریں گے کیونکہ ہماری اس ایرے کے اندر سارے ریکارڈ جائیں وہ موجود ہیں اور run time پہ جو ہم نے چینج کی ہے پاسورڈ وہ بھی یہاں پہ چینج ہو چکا ہے pin code of vice equal new password تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک نئی فائل کے اندر store کروائیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی فائل کے اندر یہ سارا کام کر لیتے ہیں تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے کریں گے اب اس فائل کے اندر ہمارے پاس سارے ریکارڈ موجود ہیں اس فائل کے اندر ہمارے پاس سارے اپ ڈیٹڈ ریکارڈ موجود ہیں اس ایرے کے اندر ٹھیک ہے یہ جو ہم نے ایرے کریئٹ کی ہوئی ہے name کے لیے pin code کے لیے اور remount کے لیے ٹھیک ہے ان کے اندر ہمارے پاس ریکارڈ جائے وہ موجود ہیں اب میں کیا کروں گا یہ جو فائل تھی اس کو میں کلوز کیا میں نے جس فائل سے ہم data read کر رہے تھے جو نے یہاں په فائل open کی تھی تھی تو یہ جو uses' ڈوٹ اوپن کے تھی اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے off stream جو ہماری فائل ہم users.est کو ہم input stream میں read کر رہے تھے اب اس کو ہم کیا کریں گے output stream میں open کریں گے off stream out اور اس فائل کا نام لکھیں گے جو ہم use کر رہے تھے جو کہ users.est users.est کو ہم use کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ہم ایک additional parameter پاس کریں گے جو کہ ہے ios trunk اب یہ ios trunk کیا کرے گا جیسے ہی یہ line execute ہوگی یہ user.est کو clear کر دے گا ٹھیک ہے ios trunk کیا کرے گا جیسے ہی یہ line execute ہوگی یہ جو user.est فائل ہے اس میں سے سارا data جو ہے وہ remove کر دے گا جو ہماری فائل یہ ہے users کی فائل ہے اس فائل میں سارے ریکارڈ جو پڑے ہوئے ان کو کیا کر دے گا remove کر دے گا اب ہم کیا کریں گے کہ یہ اب اس فائل کے اندر سارے ریکارڈ جائیں وہ remove ہو چکے ہوں گے اور وہ فائل ہو جائے وہ clear ہو چکے ہوگی اب کیونکہ ہمارے ریکارڈ already array کے اندر save ہیں ہمارے ریکارڈ جائیں وہ in arrays کے اندر save ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر create کیونیاں ہیں تو ہم کیا کریں گے ان array کو اسی فائل کے اندر write کروا دیں گے اب کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم نے write کروانے کے لیے object create کیا تھا اسی فائل کے اب یہاں پر file clear بھی ہو چکی اب file کے اندر کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو ہم اسی array کو اسی file کے اندر write کروا دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جتنے ہمارے record تھے انٹیجر i is equal to zero i is less than five i plus plus اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اسی جنا وہ میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ اسی فائل کے اندر اسی ایرے کو ہم رائٹ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہوگے اب کیا ہوگا کہ ہم نے اسی فائل کے اندر پہلے ہم نے ریکارڈ ہم نے یہاں سے فائل کرنے شروع کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر تو ہمارا پاسورڈ اور پین کوڈ اور یوزر نیم equal to آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم اس سے اوپشن لیتے تھے کہ آگے اوپشن ون کرنا چاہتا اپڈیٹ کرنا چاہتا ہے اگر تو اوپشن ون کرتا تھا کہ اس نے پاسورڈ اپڈیٹ کرنا ہے تو وہ اسے نیو پاسورڈ کی ریکویسٹ کرتا تھا اور جب نیو پاسورڈ وہ انٹر کرتا تھا تو ہم پرانے پاسورڈ کو نیو پاسورڈ کے ساتھ ریپلیس کیا دیتے تھے اب وہ ہمارے پاس ایرے کے اندر سیو ہے تو ہم نے اس فائل کو کلوز کر لیا پھر اسی فائل کو ہم نے اوپشن سٹریم میں کھولا اور اس کو ایک ڈیشنل پیرامیٹر پاس کیا آئیو ایس ٹرانک آئیو ایس ٹرانک نے کیا کیا کہ اس فائل کو کلیر کر دیا بیفور پرسیسی جب وہ فائل کلیر ہوگی تو ہم نے اسی ٹائم اس فائل کے اندر وہ ریکارڈ جو تھے وہ رائٹ کے وادی ہے اب ہم کیا کریں گے اس فائل کو یہاں پہ کلوز کر دے گی اوڈ ڈاٹ کلوز اب اس کو میں رن کرتا ہوں اب یہاں پہ فائل ہمارے پاس ایکی ہے اور میں یوز کروں گا یہ نبیل والا ریکارڈ میں نبیل والا ریکارڈ یوز کروں گا اور چیک کروں گا کیا یہ اپ دیٹ ایک ہی فائل کے اندر ہوتا ہے یا نہیں اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک یوزر جو آپ کے فائل یوز کر رہے ہیں اس کو کوپی کرنا ہے اور آپ نے اپنے ڈیکسٹوپ کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پیسٹ کر لینا کیونکہ کسی بھی وقت وہ فائل کلیر ہو سکتی ہے اور آپ کے پاس بیٹ اپ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے اب اس کو کلوز کر دیں گے یہاں ہمیں اس کو رن کرتا ہوں اب میں کیا کروں گا یہاں پہ یوزر نیم انٹر کرتا ہوں جو کہ نبیل اور اور یہاں پہ میں اس کا پاس ورڈ انٹر کرتا ہوں جو کہ پاس ورڈ تھا پاس ورڈ تھا اس کا کلوز سی اور یہاں پہ میں اس کا کرتا ہوں پاس ورڈ اس کا پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے you have successfully logged into website what you want update password delete account ٹھیک ہے اوکہ میں کہ کروں گا کہ میں update password نہ کر توجک ہوں اب اوپ اس سے پوچھ رہا ہے آپ نبیل اور پاس ورڈ انٹر کریں جو کہ اپنے نیو پاس ورڈ انٹر کیا ہے تو میں جب آپ کلونی اب آگل ہوہے یہ ہے کہ میں لوگ پاس ورڈ اللہ پاک میں انٹر کیا ہے اب میں انٹر کرتا ہوں اور مرا ور mane hashtag Argent referee جا کے فائل میں کیا یہ کام بلکل اکوریٹ ہوا ہے یہ میرے پاس فائل ہے اور میں جا کے اس میں چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیا آپ کے سامنے نبیل کا جو پاسورٹہ وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور یہ کام جا ہے وہ ایک ہی فائل کے اندر ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم ڈیلیٹ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلیٹ ہم کیسے کریں گے جیسے ہم نے اپ ڈیٹ کیا ہے بلکل سیم تو سیم ہم کیا کریں گے اب ڈیلیٹ کریں گے اکاؤنٹ کو ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے جو ڈیلیٹ کرنے والے کی آئی ڈی بھی ہولڈ کی ہوئی ہے جو کہ ہم نے آئی اس کو ڈیل کے اندر سٹور کو آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ وہ بھی لپ لگائیں گے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اوف سٹریم لائیں گے اور یہاں پہ ہم لیکھ لیتے ہیں اس کو آپ نے جو فائل پہلے ویوز کر رہے تو اس کو کلوٹ کرنے کے بعد دکھنا ہے اب وہ ہی میں لوب لگاؤں گا اور یہاں پہ میں نے جو کام کیا ہوا تھا یہ بھلا ٹھیک ہے یہ ہی لوب اٹھاؤ کے میں یہاں پہ پیس ہوا دیتا ہوں میں نے وہ لوب لگایا اور یہ چیک کیا کہ اگر تو وہ جس کا ہم نے جس یوزر کا کاؤنٹ ہم نے ڈلیٹ کرنا تھا اس کا کیونکہ ہم نے ریکارڈ جانا ہم ہولڈ کیا ہوا ہے ڈل کے اندر تو اگر تو وہ پور نہیں آتا تو وہ ہی ریکارڈ انٹر کریں جو ٹھو کے علاوہ ہیں تو اب وہ جائے وہ آؤٹ کے اندر جو ہم نے آؤٹ کے تھو ہم نے یوزر ڈاٹ ٹی ایسٹ برائی تھی کیونکہ اس ٹائم وہ کلیر ہو چکی تھی اب اس کے اندر وہ سارے ریکارڈ ہم نے ڈرائٹ ٹھو آ دیئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے لوب سے باہر آکے اس فائل کو بھی کلوٹ کریں ٹھیک ہے اب میں اس دوبارہ فائل کو رہ کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ اکاؤنٹ جانا وہ صحیح ریمووو ہو رہا ہے یا نہیں goes ویسر نیم اینٹر کرتا ہوں عنہ علی پاسورڈ کرتا ہوں وان ٹو وان ٹری جو سکسپلی لاؤگڈ انٹو ویب سائٹ ٹھیک ہے اب میں اس اکاؤنٹ کو میں کہہ رہا ہوں ڈیلیٹ کروں گا ٹھیک ہے میں ٹو اینٹر کرتا ہوں چیک کرتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہوا ہے یا نہیں تو میں جاتا ہوں یوزر کی فائل میں اور یہاں پہ چیک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے جو اینڈ والا ریکارٹ آلی وہ اس وقت ڈیلیٹ ہو چکا ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ ہم نے کس طرح ایک فائل کو یوز کر کے ہم اپ ڈیلیٹ اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یوزنگ ایک سنگل ٹریٹ ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کہ اب اس طریقے کے ساتھ ہم نے جنب وہ یہ سارے پروسس کو ہنڈل کر لے کہ ہم نے ایک فائل کے ثروع کس طرح کر سکتے ہیں اب اس کی پرپس کے رہے ہیں اب ہم نے کیا تھا کہ اس کو یہ تینوں جنب ایریس انڈیویجیل ایریس کے ثروع ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہم ہم سٹرکت کے ثروع کریں گے ہم اس کو سٹرکت کے ثروعی کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں میں ہمارے پاس سارے ریکارڈٹ جا رہیں ایک عبر اجوزٹ بنائے تھے ہے ایریس بنائے تھی اور ہم شوارے بنا ہونری سٹرکٹ کی فائیف سائز آری ایریس یہ لنیتا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ سارے ریکارڈٹیں جوناس ریڈ کریں گے اس شوارے ریکارڈٹ کے جو جو ڈیٹا میمبر ہیں ان کے اندر ہم سارے ریکارڈز کو ریڈ کریں گے جو ریکارڈز ہم یہاں پر ارے کے اندر ریڈ کر رہے تھے اب وہی ریکارڈ ہم کیا کریں گے جو سٹرٹ کی ڈیٹا میمبر کے اندر ہم ریڈ کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر کریں گے یوزر اپ آئے ڈاٹ نیم اسی طرح ہم کریں گے اب ہم نے کیا کہ وہ سارے ریکارڈز ہم نے ریڈ کر لیے اپنے جو سٹرٹ ہم نے بنایا تھا اس کے ڈیٹا میمبر کے اندر ہم نے ریڈ کر لیے اور اسی سٹرٹ کی ہم نے ایریز بنائی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ سمپلی جا کے جہاں پر ہم یہ انڈیویجل ایریز یوز کر رہے تھے وہاں پر ہم جائے اپجیکٹ کی سٹرٹ کی ایریز کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تو یہاں پر ہم پن کوڈ آئی کی جگہ جو پن کوڈ ایریز کر رہے تھے ہم یہاں پر ہم اپجیکٹ کی سٹرٹ کی جو ایریز کو ہم یوز کریں گے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ ابھیجے اوپائی ڈاٹ کن کوڈ ٹھیک ہے اور یوزر نیم از ایکوڈ ٹو ابھیجے اوپائی ڈاٹ یوزر نیم ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کر لیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ابھیجے اوپائی ڈاٹ پین کور اور یہاں پہ بھی ہم سب جگہ پہ ہم اپجیکٹور جن سے بھی نیم ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک ہم نے اپجیکٹوری اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم سمپلی اوپر سے کوپی پیسٹ کر رہتے یہاں سے اس کو کوپی پیسٹ کیا اور یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ رہن کرتا ہوں میں یوزر نیم انٹر کرتا ہوں نبیل ٹھیک ہے اور پاسورٹ انٹر کرتا ہوں والدہ پاک you have successfully logged into ویب سائٹ اب میں اس کو کرتا ہوں اپ ڈیٹ پاسورٹ کرتا ہوں تو وہ مجھ سے پاسورٹ مانگ رہا ہے نیو پاسورٹ انٹر کریں اپ ڈیٹ پاک 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 ہاں ٹچیم یہاں پر یہ جو آپ loop یوز کر رہے ہیں 4 int i اکرہ تو 0 5 5 pilس کہ یہاں پر پہلے 5 recards تھے تو آپ نے 5 recards کے لئے آپ نے وہ loop یوز کیا تھا لیکن آپ نے جب ricards یا وہ delete کیا تو اس time record total تھے 4 لیکن آپ نے loop جو یوز کر رہے ہیں وہ 5 recards کے لئے یوز کر رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا کہ ایک انڈ پہ جو انڈ والی آٹریشن ہوگی اس کے لئے وہ فائل میں گاربیج رکھوارے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ ہمارے پاس جو فائف ریکارڈ تھے تو ہم نے ایک ریکارڈ لیٹ کر دی تو اب پچھے کیا بچھے چار ریکارڈ تو لیکن ہمارا لوب جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے ہمارے فائف ریکارڈ آٹریشن کے لئے یوز ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاس ریکارڈ ہیں وہ چار ریکارڈ ہیں رکھوارے گا ٹھیک ہے تو اس چیز سے اپنے جنب وہ کافی جنب مطاطر ہے نا اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے پہلے لوپ لگا کے جسٹ کیا کریں گے فور مجھے لگ رہا ہے کہ اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے جو پرابلم ہے جو سچی جو پرابلم کر رہی ہے وہ پرابلم کر رہی ہیں میں یہاں پر ٹھیک ہے کہ ہم ہر بار جو ہے وہ فائف یوزر کے لئے ریکارڈ جا وہ ریڈ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اگر دو یا تین اگر ڈیلیڈ بھی کی ہوں تو پچھے جنب پائپ کے بجائے ہم تین پر جنب وہ لوپ لگا رہے تھے تو وہ سب کے لئے ریکارڈ ریڈ کرتا ہے لیکن وہ اینڈ پر کیا کرتا ہے وہ گاربیج بھی ریڈ کر لگا ہے تو یہی وجہ تھی کہ وہ جو فائل کے اندر جو گاربیج پڑا ہوا تھا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے ایک لوپ لگا کے یہ چیک کر لیں کہ فائل کے اندر کتنے ریکارڈ ہیں لائک کہ آپ یہی لوپ دیکھر ایک بارہ یوز کریں اور وہاں پہ ایک کاؤنٹر ڈکلیئر کروا کے آپ کاؤنٹر کو پلس پلس کر کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ریکارڈ یہ ہے وہ یہ نمبر آف یوزر کتنے ہیں تو یہ تھا کہ آج کے لیکچر میں جو ہم نے ٹرک سیکھنے دی کہ کس طرح ہم ایک ہی فائل کو جنہاں یوز کر کے ریکارڈ تو آپ سے ڈلیئے جائے سکتے ہیں ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اسے خدا پس